جب ایک بچے کو اوور پیمپر کیا جاتا ہے جب ایک بچے کو آپ اوور فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جب آپ ایک بچے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو صرف اس لیے پورا کر دیتے ہیں کہ میری پاکٹ اجازت دے رہی ہے میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں تو وہ بچہ سیکھتا ہے کہ میں جو بھی بات کہوں گا میری جو بھی ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری ہوگی اور آپ کے بچے نے کبھی ناسنہ نہیں سیکھا ہوتا ہے جب وہ ناسنہ نہیں سیکھتا تو اس کے اندر ایک ایسا بیہیوئر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں جو بات کہوں گا میری بات پوری کی جائے چونکہ میں بادشاہ سلامت ہوں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کبھی اس بچے کو انکار کرتے ہیں تو اس بچے کی سپر ایگو کو آپ ہٹ کرتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ ماں باپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پہلے تو میری ہر بات مانتے تھے اب یہ میری اس بات پر انکار کرے ہیں تو وہ بچہ کیا کرتا ہے وہ بچہ روتا ہے اب دیکھیں نا ایک بچہ اگر اپنی لینگویس سکلز کو بھی بیلٹ نہیں کر پایا تو وہ روکی اس کا اظہار کرے گا اگر وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا ہے تو وہ موڈ بنائے گا روے گا اور جب بچہ روتا ہے تو پیرنٹس پانک ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بچہ رو رہا ہے اس کو فوری چھپ کروائیں کسی بھی قیمت پر چھپ کروائیں اور ہم نے مارکٹس میں مالز کے اندر تو دیکھا ہے کہ اگر بچے نے کوئی ضد کی ہے کہ میں نے یہ فلان ٹوائے لینے تو وہاں پہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے سبکی سے بچنے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے جی ان کا بچہ رو رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی فوری طور پر اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ اس کو نہ فلان ٹوائے لے دیں اب دیکھیں جب آپ کے بچے نے ٹوائے مانگا تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو انکار کیا بچے نے کہا کہ ماں باپ نے انکار کیوں کیا پہلے تو یہ میری ہر بات مانتے تھے اچھا آپ نے پہلے انکار کیا بچے نے رونا شروع کر دیا اب جب بچہ رویا تو آپ نے سبکی سے بچنے کے لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا اب آپ نے اس کی بات مان لی تو آپ نے بچے کو یہ سکھا دیا کہ اگر آپ روئیں گے تو آپ کی بات مان لی جائے گی یہاں پہ بچے کی نیکٹیو رینفورسمنٹ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا بھی بات بنوانی ہے تو خوب چی ہو خوب چلاؤ that's the reason کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے اپنی بات بنوانے کے لیے پورا ٹھٹر کریئٹ کرتے ہیں پورا سین کریئٹ کرتے ہیں اور وہ جب تک آپ ان کی بات نہیں مان لیتے وہ چھپی نہیں کرتے